اگر آپ بھی اردو سے ایٹالین سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے ویڈیو کو لاز تک دیکھیں ویڈیو کو متعلق آپ کا کوئی بھی question ہو آپ مجھے comment میں question پوچھ سکتے ہیں میں آپ کا question کا آپ کو ضرور answer کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کے متعلق feedback ضرور دیا کریں ویڈیو کو like اور share ضرور کریں اس سے مجھے motivation ملے گی آج ہم جس topic پر بات کر رہے ہیں آج ہم جس topic کے بارے میں پڑھیں گے یا سیکھیں گے وہ topic ہے time time کے relevant یعنی کہ اگر آپ نے کسی سے وقت پوچھنا ہے اٹالین میں تو آپ اسے کیسے پوچھیں گے اور اگر آپ سے کوئی وقت پوچھتا ہے time پوچھتا ہے اٹالین میں تو آپ اسے کیسے بتائیں گے کہ اس وقت کیا time ہوا ہے آج کے اس lecture میں اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ time پوچھتے کیسے اور time اگر کوئی آپ سے پوچھے اٹالین میں تو آپ اسے time کیسے بتائیں گے ٹھیک ہے تو lecture کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں بغیر کسی time کو waste کیے تو سب سے اوپر top پر لکھا ہوا ہے k or e sono تو k or e sono کا مطلب ہے جب آپ نے اگر کسی سے time پوچھنا ہے تو آپ اسے کہیں کہ k or e sono یعنی کی کیا time ہوا ہے یا کیا وقت ہوا ہے اسی طرح آپ سے اگر کوئی کہیں کہ k or e sono تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے time پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ ابھی وقت کیا ہو ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ہمارے پاس different آپ کو سیکرین پر examples نظر آ رہی ہے ان examples کی مدد سے time کو جو ہے بولنا time کو پڑھنا اور time کو بتانا سیکھیں گے کہ time کیسے دیکھتے ہیں italian میں آپ کس طرح بتائیں گے the second person کو کی time کیا ہوئے ٹھیک ہے تو let's start جو ہمارے پاس first example ہے اگر آپ watch کو دیکھیں clock کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چار بج کر دس منٹ ہو چکے ٹھیک ہے جو directions ہیں سوئی کی سمتیں بتا رہی ہیں کہ چار بج کے دس منٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو ہم عام طور پر تو یہی کہتے ہیں کہ چار بج کر دس منٹ ہو گئے لیکن آپ اسے italian میں کہیں گے کیسے کہیں گے آپ اسے italian میں کہیں گے sono de sono de quattro de ag آپ کو پتہ کہ چار کو italian میں quattro کہتے ہیں اور دس کو کہتے ہیں de ag ٹھیک ہے اب for example چار بج کر دس منٹ ہو گیا تو آپ کہیں گے sono de quattro de ag اب اسی کی مدد سے ہم ایک اور example لے رہیتے ہیں for example جہاں چار کے بجائے پانچ لکھا ہوتا اور دس پانچ بج کر دس منٹ ہو گئے ہوتے تو آپ کہیں گے sono de chinkwe de ag ٹھیک ہے اب پانچ کو chinkwe کہتے ہیں تو چار کی جگہ پانچ تھا تو ہم کہیں گے sono de chinkwe de ag یعنی کہ پانچ بج کر دس منٹ ہو گیا اسی طرح مزید جو ہے نا آپ اس کو خود سے practice کریں خود سے دیکھیں تو اسے یہ طریقہ بتانے کا اب next example کی طرف چلتے ہیں اور next ہے ہمارے پاس پانچ بج کر جو ہیں پندرہ منٹ ہو گیا جس طرح ہم اپنی لینگج میں دو طرح اس ٹائم کو بتاتے ہیں ایک تو ہم بتاتے پانچ پانچ کے پندرہ منٹ اور ایک ہم بتاتے سوا پانچ ٹھیک اس طرح italien میں اس ٹائم کے دو طریقے ہیں ایک تو پانچ بج پندرہ منٹ والا اور ایک سوا پانچ والا تو italien میں سے کیسے کہیں گے اور دوسری بات جو آپ کو سیمپل لنکھے آپ وہ یوز کریں دیلی لائف میں تاکہ آپ کو ریمیمبر کرنے میں یاد کرنے میں آسان ٹھیک ہے تو جو پہلا طریقہ اور easy طریقہ وہ ہے پانچ بار کے پندرہ منٹ کو پڑھنے کا سونو لے چینکوے اے کوئین دیچی یعنی کہ پانچ بار پندرہ منٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں سونو لے چینکوے اے کوئین دیچی پانچ کو چینکوے کہتے ہیں اور پندرہ کو کوئین دیچی کہتے ہیں تو اس لئے پانچ بار کا پندرہ منٹ ہوئے تھے تو ہم اسے کہیں گے سونو لے چینکوے اے کوئین دیچی تو جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے سوری نیکسٹ جو ہماری پاس اگزیمپل ہے اس کی وہ ہے سو پانچ کو یہاں پر کہیں جی سونو لے چینکوے اے ان کوار تو یعنی کہ پانچ بچ کر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو سو پانچ ہو چکے تو اسے کہیں گے سونو لے چینکوے اے ان کوار تو آ ویسے تو آپ کے لیے یہ بھی بیسٹ ہے لیکن آپ کو والا یہ یاد کریں نیچے والے کو بشک نہ یاد کریں ایزی ایزی چیز کو یاد کریں دونوں کا مطلب صحیح ہے نیکس ہے ہمارے پاس نو بچ کے چالیس منٹ اور یہ ٹائم بتانے کا بھی ہمارے دو طریقے ہیں ایک تو ہم کہتے نو بچ کے چالیس منٹ دوسرا ہم چالیس منٹ ہو ہے تو ہم کہیں سونو لے نو و اے کو آران تا تو اس کا دوسرا طریقہ بھی بتانے کا وہ ہی ہے دس بجنے میں بیس منٹ رہ گئے تو اسے ہم کیسے کہیں سونو لے دی ایچی مینو وینتی یعنی کہ دس کو کہتے ہیں دی ایچی بیس کو کہتے ہیں وینتی تو اس میں وہ کہہ رہے کہ دس بجنے میں بیس منٹ لے گیا سونو لے دی اگر آپ یہ بھی اس کو بھی پک کر سکتے تو یہ آپ یاد کرنے پہلا جو ہے وہ آسان ہے یعنی نو بچ چالیس منٹ والا دونوں ہی جو ہیں آپ اگر یاد کرنا چاہے دونوں کار سکتے آپ جو کمپورٹیبل لگے جو آپ کو ایزی لگے سات بچ کے تیس منٹ ہوگئے تو ہم سات بچ کے تیس منٹ کو بھی ہم دو طریقوں سے بتاتے ایک تو سات بچ کے تیس منٹ ہوگئے کہتے ساڑھے سات ٹھیک ہے تو اس کو اٹائیلن میں کیسے پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے سون لے ست ترہ ہم یعنی کہ سات بچ تیس منٹ ہوگئے ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساڑھے سات والا کیا طریقہ سون لے ست اے میت سو ٹھیک ہے آپ کو جو ایزی لگے آپ وہ کریں جو آپ کو ٹائم بتانے کا طریقہ اسے آپ ریمیمبر کر لیں اسے آپ مائن میں بٹھا لیں طریقے پھر کافی نکلتے رہتے ہیں تو جو ایزی لگے آپ اس چیز کو پک کر لیں نیکس ہمارے پاس اگزیمپل ہے جی دو بچ کر پہنت آلیس منٹ ہو چکے ہیں تو اس کے تین طریقے ایک تو دو بچ کر پہنت آلیس منٹ والا ٹھیک ہے اور ایک ایک ہے جی اس کو کیا کرتا ہے پونے دو جسے ہم بولتا ٹھیک ہے اور ایک ہے جی تین بچ میں جو آنا منٹ رہا گیا جی پندرہ منٹ یہ تین طریقے ہیں تو آپ تین نائے آدھ کر لیں جو پہلا ہے جی سو نو لے دو وے کوارانت چینکوے ٹھیک ہے چالیس کو کہتے ہیں کوارانت اور چار اور پانچ پنت آلیس پانچ کو کہتے ہیں چینکوے تو یہ ٹائم ہے جی دو بچ کے پنت آلیس منٹ اور دو بچ کے پنت آلیس منٹ کو کہیں سو نو لے کوارانت چینکوے ایک یہ اگزیمپل ہے دوسری اگزیمپل ہے جی سو نو لے ترے منو ان کوارت یعنی کہ تین بجنے میں پندرہ منٹ رہے گیا اور سو نو لے دو وے ترے کوارت یعنی کہ سو نو لے دو وے ترے کوارت یعنی کہ پونے تین کا بتا بارہ ٹھیک ہے اس کا مطلب پونے تین تو آپ کو اس میں آپ کے لیے تو اگر آپ نیو ہیں تو آپ جو ہے پہلا طریقہ آپ کے لئے بیسٹ ہے اسے آپ یاد رکھیں mind میں بتھائیں وہ طریقہ ٹھیک ہے جو طریقہ آپ کو ایزی لگے وہ کریں تو ہمارے پاس جو نیکسٹ جو ہمارے پاس اگزیمپل ہے جی وہ ہے بارہ کی تو رات کے بارہ کو اور دن کے بارہ کو کیا کہتے ہیں جی اگر رات کے بارہ ہوں تو آپ اسے کہیں گے سونو لے دو دیچی سوری دن کے بارہ ہوں تو آپ اسے کہیں سونو لے دو دیچی میزو جورنو جورنو یعنی کہ دن کے بارہ ہیں تو آپ دن کے بارہ کو کہیں سونو لے دو دیچی میزو جورنو اور اگر رات کے بارہ ہیں تو آپ اسے کہیں سونو لے ونت کواتر میزو نو تے یعنی کہ رات کے بارہ ٹھیک ہے یہ دن کے بارہ اور رات کے بارہ ان دن دو نو کو بھی آپ نے ریمبر کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلی اگزیمپل ہے دن کا ایک ہے تو اس کو کہیں جی سونو لے ترے دیچی یعنی کہ سونو لے ترے دیچی ٹھیک ہے یہ دن کے ایک کو سونو لے ترے دیچی بھی کہہ سکتے ہیں اور دن کے مجھے ضرور پوچھا کریں ٹھیک ہے میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجی اجازت اور جاتے چاہتے میں آپ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی سونو لیکچر کے مطلق ٹائم بتانے کے مطلق کوئی بھی کوئی ہو تو آپ بلا مجھے پوچھ سکتے میری آپ سب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ